نمسکار بہت سوگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں یوپی بانگے اتر اور میں ہوں آپ کے ساتھ ندل شرم یوگی سرکار نے دھرمانترن پر ادھیا دیش کیا پاس کیا دیش میں سیاسی بوچالا گیا کئی لوگوں نے اسے ایک وشیش دھرم کے خلاف بنایا گیا قانون بتایا تو سرکار نے صاف کیا کہ قانون میں کہیں بھی وشیش دھرم کا ذکر نہیں ہے تو پھر قانون سے دکت کیا ہے وپکش کہہ رہا ہی ہوگی سرکار کی یہ شوشے بازی لگاتار چلتی رہتی ہے سرکار مددوں سے دھیان بھٹکاتی ہے تو کیا جبرن دھرم پریورتن کرانا کوئی مددہ نہیں ہے آروپوں سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے لیکن سرکار کے منتی نے صاف کر دیا کہ اب جھوٹ اور فریب کی دکان بند ہو جائے گی چرچہ کریں گے اسی مددے پر کہ قانون سے کس کی دکان میں لگے گا تعلیٰ خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اس سے پہلے آپ یہ ریپورٹ دیکھئے سرکار نے جو کیا اس کے لیے سرکار جو ہے برہائی کے پاتھ رہے ہیں اتر پردے سرکار خاص تری ہوگی جی اللہ بھی جی آدھ کی آر میں جو دھرمانترن ہوتا تھا لوگوں کا اتپلن اور سوسن ہوتا تھا اس سے اس پردیس کی گریب آدیواسی دلیت مہیلہ اور انہیں لوگوں کو بہت ہی لاغ ملے گا سرکار سکت سے سکت ایکشن لے سکت سے سکت کاروائی کرے لب جہاد پر کانون جیسے ہی آیا پورے دیش میں اس کی چرچہ ہونے لگی اس کا لوگوں نے دل کھول کر سواگت کیا جنتہ نے یہ بھی مانا کہ جہاں لب ہے وہاں جہاد کی کوئی جگہ نہیں ساتھی فیصلے پر سرکار کو لوگوں کے ساتھ کئی راجنیتک ہستیوں نے بدھائی دی تو کئی لوگوں نے سرکار کو گھرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی حکومت قانون بنانے کے لیے نہیں ہوتی ہے قانون پر چلنے کے لیے ہوتی ہے حکومت مصیبت دیکھنے کے لیے ہوتی ہے پریشانیاں دیکھنے کے لیے ہوتی ہے کسی ایک جاتی وشیش کے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے جو قانون آپ بنا رہے ہیں یہ قانون نہیں ہے یہ ظلم ہے یہ کسی ایک دھرم وشیش کے لوگوں کو پریشان کرنے کا راستہ آپ نے ایک لب جہاد کا نام نکال دیا سرکار پر یہ عاروپ لگایا جا رہا ہے کہ ایک وشیش دھرم کو ٹارگیٹ کرنے کا کام سرکار کر رہے ہیں اس قدم پر تاریف کے ساتھ سوالوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا اتر پردیش ویدھی ویرودھ دھرم سمپریورتن پرتیشید ادھیادیش 2020 جیسے ہی کیبینٹ سے پاس ہوا وپکش نے سرکار پر مددوں سے دھیان بھٹکانے کا عاروپ لگا دیا اور کہا کہ سرکار کے پاس یہ ہی کام بچا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی لب جہاد کے نام پر اپنی ناکامی چھپانا چاہتی ہے اپنے بھشتہ چار چھپانا چاہتی ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ کرونوں پر بحث ہو وہ نہیں چاہتی ہے کہ کسان پر بحث ہو گریب پر بحث ہو بیروزگار نوجوان پر بحث ہو بگڑی کانون بیوستہ پر بحث ہو اس لیے وہ اس کو طول دے رہے ہیں نام دیا تھا اسے لب جہاد اور جہاں تک میری جانکاری ہے جو کانون بن رہا ہے اس میں لب جہاد کا جکریب نہیں تو یہ صرف عام سمسیوں سے دھیان لٹانے کے لیے تھا ادھر سرکار میں منتری محسن رضا نے کہا کہ یہ فیصلہ گندی نیت پر چوٹ کرنے والا ہے تو All India Muslim Personal Law Board نے سمویدھان کا حوالہ دے کر آزادی کی بات کہہ دی جو لوگ اس سازش میں شامل تھے جو سنڈیکیٹ چلا رہے تھے اور جو ان کی دکانے چل رہے تھے ان کی دکانے بھی بند ہوئی ہیں کہ یہ قانون انکانسٹیوشنل ہے ظاہر جو لگتا ہے مجھے یہ اس کا مین مقصد کنورجن کو روکنا ہے اور کنورجن کا رائٹ کانسٹیوشن میں ہے کانون بننے کے ساتھ دیش بھر میں سیاسی بھوچال آ گیا ہے کئی راج اور بھی ہیں جو کانون بنانے کی تیاری میں ہیں لیکن اس کانون میں کہیں بھی وشیش دھرم کی بات نہیں کی گئی ہے تو پھر تکلیف کیا ہے ڈرافٹ کے مطابق چھل کپٹ سے دھرمانترن منظور نہیں ہوگا ہاں آپ پرشاسن کی انومتی لے کر دھرم بھی بدل سکتے ہیں اور شادی بھی کر سکتے ہیں اس بات کو نیائے لینے بھی کا اور بی جے پی بھی اس بات پر زور دے رہی ہے تو سوال یہ کہ بوال کیا صرف ووٹ بینک کا ہے اس لیے یہ ورود ہو رہا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈی تو سوال یہی ہے کہ تکلیف کیا ہے اور سرکار کہہ رہی ہے کہ کانون بنانے سے کئی لوگوں کی دکان بند ہو جائے گی تو کس کے دکان پر تالہ لگے گا پوچھیں گے خاص مہمان اس سمائے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سیدھے روخ کریں گے ناہید لاری خان اس سمائے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سماجوادی پارٹی کا پکش رکھنے کے لیے موجود ہیں پرباکر پانڈے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کانگریس کے پروکتہ ہیں کانگریس کا پکش رکھیں گے مولانا عمران حسن ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں مسلم سکولر کے روپ میں اور امریش جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کشیتر سنگچن منتری ہیں وشوہ ہندو پریشت کے آپ چاروں کا سواگت ہے یوپی مانگے اتر میں تھوڑی دیر میں نند کشور گرجر ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے بی جے پی کے ویدھائک ہیں ان سے بھی ہم سوال کریں گے چرچہ شروع کریں گے سب سے پہلے مولانا عمران میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کیا آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ سرکار نے ایک وشیش دھرم کو ٹارگیٹ کر یہ بنایا ہے سرکار نے تو جو لاؤ بنایا ہے اور جس پہ چرچہ ہو رہی ہے دونوں الگ چیز ہو گئی آپ لف جیہاد دکھا رہے ہیں جبکہ لاؤ بنا ہے پرویشن آف کنورجن تو اس میں تو سبھی دھرم کے لیے ہے چاہے وہ ہندو مسلمان ہو یا مسلمان ہندو ہو تو وہ تو کومن ہے لہذا لیکن جس طریقے سے اس کو دکھایا جا رہا ہے جس کا اس کا پرموشن کیا جا رہا ہے جس کے طرح دکھایا جا رہا ہے کہ پورے ہندوستان میں ایک کمیویٹی جو ہے اس کو جہاد کے طور پر لے کے اور جو ہے ہندو بہنوں کو جو ہے وہ کنورٹ کر کے دھرم میں لارہے ہیں یہ ایک طریقے کا محل بنایا جا رہا ہے جو ان کی راجنیتی کو سوٹ کرتا ہے لہذا اس طریقے سے جو کانون میں ہے بھی نہیں اس کی ہیڈنگ لے کے اس کی چرچہ پر ہو رہی ہے تو یہ ایک بالکل ہی آپ کہہ رہے ماسٹر شروک لگایا انہوں نے بریک لگا دیا تو جب لف جہاد ہے ہی نہیں کوئی چیز تو کہے کا ماسٹر شروک اور کہے کا بریک آپ جو لوگ شادیاں کر رہے ہیں کہ آن مہم پر سے سوات پوچھوں مولانا عمران آپ کا کہنا ہے کہ یہ دکھایا اس طریقے سے جا رہا ہے تبکہ ایسا کچھ ہے نہیں وہ کانون سب کے لیے بنایا ہے تو زفریہ آپ جلانی کو نہیں سمجھ میں آرہا کہیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ ووٹ کے صدق سے ہیں کچھ بات کہتے ہیں تو مسلم کمیونٹی بڑی سنکھیا میں ان کی بات مانتی ہے انہیں یہ سمجھ نہیں آرہا کیا ہاں ہاں نہیں نہیں یہی تو بات میں کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ سمیدھان کے اگینسٹ ہے کہ اس لیے کہ آپ کو ہر آدمی کو فریڈم ہے کہ وہ کون سا دھرم اپنا ہے ہمیں فریڈم ہے اس میں کہا روک لگائیے کسی آدمی پر آپ بتائیے اگر یہ سمیدھان کے مطابق نہیں ہے آپ بتائیے اگر آپ ان کی بات سے سہمت ہیں تو بتائیے کہاں کہاں کسی آدمی کو روکے نہیں دیکھئے وہ وکیل ہے وہ اس کو سمجھے نہیں نہیں میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے سویتی ایجا ہے کہ اس کو اسی پریپیش میں دینا اس میں آپ بھی لف جہاد کہے کو نام لاکے اور ایک کمیونٹی کو ٹارگیٹ کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں ہم آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں سرکار نے نہیں یہ کیا ہے سرکار نے تو ایک لوگ بنایا ہے مجھے لگتا ہے ایک چیز ہے ایک چیز ہے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے تو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ اس طریقے سے دکھا رہے ہیں تو آپ کو ایک چیز صاف کر دینا چاہتا ہوں ایسائی ٹی ریپورٹ جو کانپور باہر لکھے سر تتھیوں پر بات کروں گا ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کروں گا تتھیوں پر بات کروں گا کانپور میں اگر معاملہ سامنے آتا ہے بریلی سے معاملہ سامنے آتا ہے اس میں ایک ہی دھرم کی بات سامنے آتی ہے اور یہ بات یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں سر یہ ایسائی ٹی ریپورٹ میں کہ ایک وشیج دھرم کے کچھ یوک برگلاتے ہیں بہلاتے ہیں پیار کی جانبے پساتے ہیں پھر دھرم بدلواتے ہیں نہیں نہیں اچھا نہیں نہیں دیکھئے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ستمانی ہی کنور کراک اس میں آرہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سر میں نہیں کہہ رہا ہوں پھر میں آپ کو خیئر کر دیتا ہوں یہ آگنے بتا رہے ہیں تمام بھی نہ ہوتی ہے کیونکہ وہ انڈیویجوال حق ہے ہم بھی نہیں چاہتے ہیں گئے ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی مسلم للکہ کسی سے شاہدی کرے یا کوئی ہندو کوئے لڑکی کسی سے شاہدی کرے لیکن اب وہ انڈیویجوال پیار میں آ گئے اور وہ کرنے لگ دیا شادی تو آپ اس کو کیا کریں گے سر کوئی اتراز نہیں ہے اگر آپ کے سامنے ٹی وی چل رہی ہے اسلام میں یہ ہے اسلام میں یہ ہے کہ وہ خود اسلام میں یہ کہنا ہے اوپر نیچے ہر جگہ ہم جانکاری دے رہے اس بات کی اس میں کوئی اتراز نہیں ہے سرکار بھی کہہ رہی ہے اور ہائی کوٹ نے بھی یہ بات اسپشٹ کی ہے اگر آپ نے ٹھیک طریقے سے ہماری پوری ریپورٹ کو سناو ہائی کوٹ نے بھی یہ بات اس پشٹ کی کی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تو پھر یہ وشیش دھرم کو ٹارگیٹ کہاں کر رہے ہیں سرکار ہاں نہیں ہے اس قانون سے کسی کو اعتراض نہیں ہمیں بھی نہیں اعتراض ہے ہمیں تو اعتراض یہ جو نام کر کے جو یہ ڈیبیٹ کی لفت دہا دھو رہا ہے یہ مسلمان جو ہے وہ ایک یہ شوشے بازی یہ شوشے بازی کا نام ہمیں قانون سے نہیں آ پتی ہے آپ کوئی بھی قانون بلائیے کیسے بلائیے یہ شوشے بازی کا نام ہونے کے مسلمان لابورڈ اور کانگریس نے دیا ہے یہ میں نے نہیں دیا ہے سماجبادی پارٹی نے بھی کہا کہ اگر غلط ہو رہا ہے یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے وہی دکھایا اگر زفر یام کلانے کوئی انکانسٹیپیشنل لگا ہے تو میں کیسے بتا دوں کہ یہ سمیدان کے خلاف میں سمیدان کے ساتھ اب آپ یہ بتائیے یہ کہاں سے صحیح ہے کہ جب کانون میں لف جیاد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ اسی کو لے کے ڈیبیٹ ہو رہی ہے یہ جائز ہے مولانا عمران آپ صرف اپنی بات کر رہے ہیں مولانا عمران اس دیش میں آپ بھی رہتے ہیں سنی میری بات کہہ رہا ہوں آپ کی بات میں سمجھ گیا آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے کانون میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو زفری آپ جلانی کو سمجھا دیجئے ہو سکے تو منور رڑا کو سمجھا دیجئے کیونکہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جن کو بڑے لیول پر لوگ سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور پھر ان کے دکھائے راستے پر چلتے بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں چلتے ہیں یہی تو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھاتی جنتہ پارٹی کے نیتہ آ کے یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے ایک سنیوجد طریقے سے ایک کمیونٹی کر رہی ہے سر اور بھی ہے مولانا عمران دیکھے ڈیبیٹ میں سب کو موقع ملے گا ایسا نہ ہو کہ کوئی مہمان ہمارا جیسے ہی نندکیشو اور گرجر جڑیں گے پھر آپ سے ان کی بھی بات کراؤں گا ہمارے ساتھ کانگریس کے مہنمان بھی جڑے ہوئے ہیں اور ناہید داری خان بھی جڑے ہوئے ہیں میں دونوں کو چرچہ میں لاؤں اس سے پہلے امریز جی آپ کے پاس آ رہا ہوں اعتراض اس بات کو لے کر ہے کہ کانون سے کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہ لف جہاد کا نام کہاں سے سامنے آ گیا نہیں اگر کانون سے دکت نہیں ہے تو اعتراض کیوں ہے اعتراض کیوں ہے ایک کانون بنا رہا اور اس کانون میں پرابدان ہے کہ چھل پرپنچ سے اگر کسی کو دھرمانتریت کیا جاتا ہے یا وہلا خوصلہ کر غلط تتھیوں کے آدھار پر کسی لڑکی کو برگڑا کر بیوان کیا جاتا ہے تو اس میں سجا کا پرابدان ہے تو اس پر پورے دیس میں وہلا خون مچا رہا ہے لف جہاد کا بشہ اس لیے آ رہا ہے کہ یہ کہیں کمیونٹی کے لوگ وہ بیناتا ہے اس سے بیوان کرتا ہے اور بیوان کرنے کے بعد پاکے 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 چلتا ہے کہ مسلمان ہے یہ تو چھل ہے اور اس چھل سے مرند ہے کابل میں اس طرح کا چھل کر کے اور کسی کا بھاونات مقصد کر کے اور ہجاروں ہجار نڑکیاں اس دیس میں اور مسلمانوں پہ پاس جا رہی ہیں یہ تک ہے اور لف جہاد کمدکہ پرے ہوگا کوئی آج نہیں ہوا سیرل کے مکھ بھدی میں کیا ست سے کھے ساتھ کیا نے کیا وہ تو مہارتی جنسہ پاکے کی نہیں تھے سنگے نہیں تھے بشکو اندو ترسل سے نہیں تھے اندر جہاد کمدکہ پرے ہوگا تو سیرل میں ہوا انہوں نے بتایا کہ اس نے لڑکیاں ہمیں ہندووں کی مسلمانوں کے پاس آئیں اس لیے جو ستھلائی ہے یہ پرے ہوگا اس پرے ہوگا اس پرے ہوگا یہ پرے ہوگا یہ پرے ہوگا بھائی جو غلط ہے اس کو کہتے نہیں ہم غلط کہیں گے سر بھائی اس کا تمام لڑکیوں کی نکوز آ رہی ہے کہ ہندو بن کر غرابہ بات کر سلک لگا کر امریز جی میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا میرا ایک سوال ہے اگر سرکار کو اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لف جہاد ہے اور لگاتار اسی بات پر احتراز جتایا جا رہا ہے تو پھر جو آنکڑے پردرشت کیے جاتے ہیں یا ہم کسی بھی آنکڑے کو لے لیں سرکار کو لکھ دینا چاہیئے تھا کیا پریشانی تھی سرکار کے سامنے یہ جسے آیا ہوگا یہ سمجھیا آئی ہوگا تبھی اس نے کانون بنایا ہوگا اور جو تک سے ہے اس سے آنکھ نہیں بنا چاہیے آنکھوں ایک پریم پرسند نہیں ہے ایک پریم کی پرنیسی نہیں ہے یہ شلیمت ہے سمجھوز شلیمت ہے ٹھیک اور امریز جی امریز جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس ایک اہم جانکاری بھی مولانا عمران آپ کو دوں گا میں کیونکہ آپ نے پوچھا کی کس حساب سے یہ جو چرچہ کی جا رہی ہے یہ جو شبد کا پریوک کیا جا رہا ہے کیسے کیا جا رہا ہے تو ناہید لاری خان کو چرچہ ملا ہوں اس سے پہلے درشکو کو بھی جانکاری دے دیتا ہوں آپ کو بھی جانکاری دے دیتا ہوں کل ہماری اس مسئلے پر چرچہ ہوئی جب ویڈھی آئیو کیا دھیاکش خود ہمارے ساتھ جڑے انہوں نے بتایا کہ جب ریپورٹ تیار ہو رہی تھی پچھلے ایک سال میں ریپورٹ تیار ہوئی تو کئی سارے کیسز میں کئی سارے کیسز میں جہاں پر فراڈ ہو رہا تھا فریب ہو رہا تھا جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا تھا وہاں اس شبد کا پریوک ہوا حالانکہ سرکار نے اس شبد کا پریوک نہیں کیا ہے یہ بھی میں صاف کر دیتا ہوں ناہید لاری خان اور جو امریش جی بیٹھے ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر کتنی کیسز ابھی تک یوٹی میں ہوئے ہیں یہ سو کالڈ لف جہاد اگر ساری جانکارے آپ کو مجھ سے چاہیے آپ بتائیں پھر میں تو بتاتی ہوں آپ کو بتانے کے لیے تو بلائے آپ پوچھے گا سوال اگر آپ کو نہیں پتائیں تو میں آپ کو بتا دوں گا آپ بتائیں میرے پاس آکڑے ہیں میرے پاس اتنے آکڑے کہ یہ گھنٹہ کم پڑ جائے گا آپ شہر کا نام لیجے میں آپ کو آکڑے بتاتا ہوں کہاں کس ماں بیٹی کی کہاں کس ماں بیٹی کو پریشان کیا گیا جبران اس شہر کا نام بتاتا ہوں کانپور میں چودہ ماملوں میں سے گیارہ ماملے کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں آپ اپنے جانکاری رکھئے بتائیے مریدل جی اب آپ نے بلائیا ہے تو بولنے دیں آپ دیکھیں جو کانپور کی آپ ایسائیٹی جانچ کی بات کر رہے تھے تو ایسائیٹی کی جانچ میں آیا کہ کیول سولہ ماملوں میں سولہ کیسز میں جانچ ہو رہی تھی اس میں آیا کہ کیول پانچ ایسے کیسز ہیں جو ابھی انپرووڈ ہے کورٹ سے کورٹ سے بھی پرووڈ نہیں ہوئے ہیں اس پہ کیول آروق ہے پانچ ایسے کیسز ہیں جن پر شک ہے سو کالڈ لف جہاد کا تو ان پانچ کیسز کو لے کر چیپ پوپلارٹی کے لیے سرکار نے ایک قانون بنایا ہے آپ دیکھیں کہ جو منتری صدار پنات ہیں انہوں نے کل خود بیان دیا کہ اس طرح کے کیول سو کیسز آئے ہیں جبکہ سو فی صدی جھوٹ ہے کہ سو کیسز بھی سو فی صدی جھوٹ ہے ایسے سو کیسز بھی نہیں آئے ہیں اگر ایسائیٹی کی جانچ کو مانے تو کیول پانچ کیسز ایسے ہیں جس پر ان کو شک ہے جو پرووڈ بھی نہیں ہے بھی کورٹ سے اگر صدار پنات جی کے بات مانے ایک شہر کانپور لے لے لیں گلت جانکاری آپ دیں گی تو میں آپ کو روکوں گا چودہ ماملے 14 ماملوں کو لے کر ایسائیٹی نے اپنی جانچ کی جس میں سے تین ماملے ایسے ملے جہاں پر رضا مندی تھی دونوں کی دونوں بالک تھے اس میں کسی نے کوئی اعتراض نہیں جتایا نہ ایسائیٹی نے نہ کورٹ نے 11 ماملے ایسے تھے جہاں پر اس بات کا خلاصہ ہوا ایسائیٹی نے اپنے رپورٹ میں یہ بات صاف طور پر لکھی ہوئی ہے اب دوسرا آپ جس قانون کے بارے میں ذکر کر رہی ہیں اس میں صرف دھرمانترن اور شادی کے علاوہ ساموہک دھرم پریورتن کی بھی بات کی گئی ہے تو بات اس پر بھی ہو رہی ہے بات اس پر بھی کی جانی چاہیے دیکھئے ندر جی اگر اب آپ بولنے کا اگر بولنے کا موقع دیں گے تو بولوں میں آپ کہیں صدارت ناد جی صدارت ناد جی منتری ہے اور افیشل صدارت ناد جی منتری اور افیشل انہوں نے بتایا کہ یہ جو یہ جو قانون لائے ہیں اس میں ٹوٹل سو کیسز ہیں سو کیسز اثرکار کے سامنے آئے ہیں تو اگر ان کی ہی بات کو سچ مان لیا جائے کہ سو کیسز اتر پردیش میں ایسے آئے ہیں تو کیا اب سو کیسز سو کیسز کے اوپر قانون بنے گا تئیس کروڑ کی آبادی کے اوپر ایک بات دوسری بات یہ اگر واقعی میں محلاؤں کے ہتائشی ہیں اگر واقعی میں محلاؤں کے ہت کی سوچ رہے ہیں تو قریب پونے ساتھ لاکھ کیسز طلاق کے کورٹ میں پینڈنگ ہیں اور ہزاروں کیسز ایسے ہیں جہاں لڑکیوں کی محلاؤں کی ہتیا کر دی گئی ہے شادی کے بعد آپ دیکھئے کہ اگنی کو ساکشی مان کر ساکھ پھیرے لے کر ساکھ جنم کا وعدہ کر کے لوگ شادی کرتے ہیں اور پھر بیچ میں ہی ایک مہینے سے تین سال کے انترال کے بیچ میں ہی دھوکے دھوکہ دے کر جب آپ نے وعدہ کر لیا اگنی کو ساکشی مان کر کہ ہم ساتھ جن نبھائیں گے اور بیچ میں دھوکہ دے دیا محلاؤں کو یا تو ہتیا کر دی یا اس کو ڈیوارس دے دیا تو ایسی تمام محلاؤں ہیں جن کے کیسز پینڈنگ ہیں میں نے بتا ہے آپ کو قریب پونے ساتھ لاکھ محلاؤں ہیں اور ایسی تمام محلاؤں ہیں جن کے عمر بھی بیٹ گئی دوسری شادی کی ان کے پریوار اور ایسی لڑکیاں بیزار ہیں ایک دم تو سرکار کو ان کی بھی چنتہ کرنی چاہیے ناہید لاری خان جی تھوڑے سے IPC کے سیکشن میں میں وہی بتا رہا ہوں آپ جن محلاؤں کا ذکر کر رہی ہیں اس کے لیے آپ کو یوپی کا آکڑہ دے رہی ہوں آپ دیکھئے آپ کے آکڑے میں غلط نہیں کرار دے رہا ہوں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں اگر آپ کسی بھی شخص کے ساتھ شادی کرتی ہیں یا کوئی پرش محلاؤں کے ساتھ شادی کرتا ہے میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو آپ نے پونے ساتھ پونے ساتھ لاکھ ماملوں کا ذکری کیا اور کہا کہ اس کے لیے کانون نہیں ہے نہیں اس کے لیے کانون ہے آپ کے پاس آپ کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے محلاؤں کی جن کے اگر آپ بولنے کا موقع دے مردل جی آپ بولیے نا میں نے آپ کو کام منا کیا لیکن آپ جو بھی بات کریں اس پہ کاؤنٹر تو کروں گا نا میں ایسی محلاؤں کے حتم بیچ میں مت کاؤنٹر کریے آواز کٹتی ہے ایسی جو محلاؤں ہیں جو پیڑت محلاؤں ہیں جن کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اگنی کو ساکشی مان کر ساتھ جنموں کا پھیرہ لیا گیا اور ان کے ساتھ دھوکہ کر دیا گیا بیچ میں ان کو چھوڑ دیا گیا ایسے ماملوں میں سرکار کو کانون میں امینڈمنٹ لانا چاہیے اور جو ہے ایسا کانون بنائے کہ ان محلاؤں کو جو کلپریٹس ہیں ان کو تین محلاؤں میں اچھ ادالت تک ٹرائل ہو اور آجیون کارواز ایک چھوٹا کمنٹ میں نائزلاری خان جی نائزلاری خان جی ایک چھوٹا کمنٹ پراباکر پانڈے صاحب کا لے لیتا ہوں اس پر پھر ان سے بھی آگے ہم سوال کریں گے پراباکر جی اپنی بات رکھیں پھر ہم بریک پر جائیں گے پھر ہم سوال پوچھیں گے آپ سے بریک کے بعد بھی میں نے یہی کہتی ہوں کہ مودی جی میں اگر ہے دم اگر مودی جی میں دم میں میڑم میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں بریک سے پہلے بس پراباکر جی کا ایک ایک کمنٹ لے لوں میں بریک سے پہلے ایک کمنٹ لے لوں پراباکر جی پراباکر جی اپنی بات رکھئے جی بول کانگریس کو شوشبازی لگ رہی ہے پراباکر جی کانگریس کو شوشبازی لگ رہی ہے ایسا ہے شرما جی کہ کانگریس کو یہ جو ان کا لف جہاد ہے اس کے اُدھگھاتن کرتا بھی اہی ہے بھارتی انتہ پارٹی دوارہ ہی اُدھگھٹی تیہ شبد ہے لف جہاد لوگوں کو سنویان نہیں رہا ہے اس کو بہت دین تک پال پوچھ کے بڑا کیے ہیں اور بڑا کرنے کی آج پرڑتی سامنے لائے ہیں ساری سمسیاؤں سے آم جنتہ کا دھیان بھٹکانے کے لیے ان کے لیے کورونا مہتپل نہیں ہے بیروزگاری مہتپل نہیں ہے بھوکھمری مہتپل نہیں ہے ان کے لیے آج لف جہاد مہتپل ہو گیا لیکن بیچارے بڑا وشنگتی پور منو دشاہ ان لوگوں کی ہے کہ یہ نام بھی دیئے تو نام نہیں چنی آیا ان لوگوں کو ارے لف جہاد کا شابدی کرت ہے کہ پیار کے لیے پویتر لڑائی اس کا شابدی کرتے ہیں پیار کے لیے پویتر لڑائی بیچارے نام بھی اپ گھاتن کیے تو آپ نہیں کھو گئے یہ شروعات آپ دیکھیں پورو دینوں سے انہی کا شروعات کیا ہوا ہے نہیں سمجھے آپ یہ پہلے بھومکیاں بناتے ہیں اور یہ نعرہ دہ سنے دھیان سے بیچ میں کوئی بول رہا ہے کیا نہیں نہیں کہی آپ یہ جو ہے پہلے نہیں یہ پہلے کوئی بات کرتے ہیں آپ دیکھیں ہوں گے بہت دن پہلے شرمہ جی کہ انہوں نے چال چریتر چہرہ کا ایک تری شبدی انارہ دیا بھائی آج تو خیر بہت سارے کوٹیسن دیتے رہتے ہیں لوگ لیکن یہ چال چریتر چہرہ کا انارہ دیئے آپ خود ہی اس میں پھنس گئے آجام جنتہ سمجھ گئی نہ تو انہیں کا چال ہے نہ تو چریتر ہے نہ تو چہرہ ہے کچھ نہیں ہے لب جہاد میں کچھ ہے نہیں یہ اس کی شروعات ہی ان لوگوں دورہ یہ گھتے ہیں کسی معاملے کو یہ گھتے ہیں اس کو پکاتے ہیں پھر اس پر اپنے ویچار ڈالتے ہیں جو ویچار کی سرو ماننتہ رہتی ہی نہیں ہے آنشک سمیہ کے لیے سنکھٹ سمیہ کے لیے اس ویچار کی پتامری یہ اڑھا جاتے ہیں حالان بعد میں ان کا پردہ پھرس ہو جاتا ہے آج جو ہے دیش میں جلدہ سرما جب یہ بتائیں تٹس تھو کے کہ آج دیش میں یہاں ایستی ہے کہ آج جب سے سرکار ان کی بنی آج ہی طلب جہاں سر نہیں ہوا ان کے شبدوں میں آج ہی جیسا ہی بتاتے ہیں کہ یہ شوشنر ایج آتی اچار آج ہی تو سر ہوا نہیں مانیے پرہا منتی ان کی سرکار چھ سات سال ہو گیا اتنا اے گم بھی بھی شہ تھا تو سات سال پہلے کیوں نہیں کیا اور آج پردیس میں اتنا اے گم بھی بھی شہ تھا تو آج یہ دو سال تین سال مکھمنتی رہنے کے بعد ایک سوال ہے سر صرف ایک سوال ہے میرا ایک سوال ہے کہ سرکار نے یہ جو پرکریہ ہے وہ کہاں سے شروع کی کچھ آکڑے اثر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کانپور میں کس طریقے سے ایف آئی آر ہوئی پھر ہندو وادی سنگٹھنوں نے اس کے لیے مانگ کی کہ آپ جانچ کریں پھر ایس آئی ٹی کا گٹھن ہوا اگر آپ دیکھیں گے گوون نگر میں دو ایف آئی آر ہوتی ہیں نوبستہ تھانہ میں پانچ ایف آئی آر ہوتی ہیں فضل گنج میں ہوتی ہیں ایف آئی آر پھر اس کے بعد بابو پورو میں ایک ایف آئی آر کلیان پور میں ایک پنکی تھانے میں ایک چکیری تھانے میں کدوئی نگر میں ایک بار 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 جب یہ معاملے سامنے آئے تو ایس آئی ٹی کا گٹھن ہوا اس کے بعد یہ ہندو سنگٹھنوں نے آواز اٹھائی تو سرکار نے سنگیان لیا یہ پوری پوری پرکریہ سمجھ میں آ رہی ہیں جہاں کوئی ایسا ہو رہا ہے تو اس شاسنا دیس پر ہم کو ہماری پارٹی کو کوئی پرسچن نہیں ہے ہم کو پرسچن نہیں ہے کہ آپ کی کسی ایک شبد سے بھائی ایسا ہے کہ ان کے کیے ہوئے کاریوں کو جو کار ایک دنکہ کوئی شوکار نہیں بھی ہو ان کے لئے اپلبدی ہے نہیں سمجھے یہ بھارتن تب پارٹی کی سرکار جو ان اپلبدی والے کار ہوتے ہیں ان کو بھی ایسا ہے نہیں کہ یہ ان کا جو پم پرسو کا معاملہ ہے اس میں کوئی ہے نہیں ہم تاکہ نہیں کہ ساسنا دیس پرسچن نہیں چاہتا ہوں پھر میں مولانا امران کے پاس جاؤں گا کیونکہ سرکار میں منتری ہے محسن رضا وہ کہتے ہیں کہ جو دھرمانترن کے لئے اپنی دکان کھول کے بیٹھے ہیں ان کی دکان میں تالا لگ جائے گا کون ہیں وہ لوگ جو دھرمانترن کے لئے اپنی دکان کھول کے بیٹھے ہیں جب ایک کابینا منتری دھرم اور انترن دونوں شبدوں کو دکان سے جوڑ رہے ہیں تو پھر ان کا منہ استھی اور چیتنا آفتر سمجھ لیجئے دھرمانترن جو کہہ رہے ہیں کہ دکان ہے بھائی کب سے کم شبد کی مرادہ ہو نہیں جائے سرماجی بھائی ایسا ہے بھائی اگر جو بیکتی اپنا دھرم نہیں چھوڑنا چاہے گا سرماجی کسی کے حیثیت ہے کہ دھرمانترن کرا دے گا اگر کوئی بیکتی اپنا دھرم پریورتن نہیں چاہے گا تو کسی کے حیثیت دھرم پریورتن کرا دے گا تو اس لیے تو کانون مناظر آپ سے پوچھ رہا ہوں اس لیے تو کانون مناظر کچھ لڑکیاں کچھ یوٹیاں اس بات کو لے کر کہتی ہیں دو تین معاملے اگر کسی کی بھی جان پر بناتی ہے سنیے تو پراباکر جی میری بات سنیے آپ نے بولا میں نے آپ کو سنا میری ایک چھوڑی زباد سنیے آپ مجھ کو پہلے سنیے جی سنیے میری بات کیا یہ دھرمانتران جیسا ابتار ہیں آج سے ہو رہا ہے کیا آپ جو پتکارتا شروع کیوں ہوں گے 20 سال 25 سال پہلے آپ نہیں سنتے ہیں انہوں نے اسی بات کو تو اسی بات کے لئے تو آئے بھارت دیش میں اور پردیش میں آج ان کو تین سال بات کیسے گیان ہوگا ان کو ان کو سات سال بات یہ بات کیسے سنجھ آنے لگی ارے بھائی سرکار بنتے ہی ڈانٹا آنکڑا کے تو مہارتی ہیں بھائی یہ ستہ میں رہیں چاہنا رہیں یہ سب جو ہے جھوٹھے ہی لینا جھوٹھے ہی دینا جھوٹھے ہی بھوڈن جھوٹ چے بینا بھارت دین تا پارٹی کے بھوڈ جو ہے بتا تجھو یہ چہرہ ان کا کیا ہے میں امریز جی امریز جی آپ کے پاس آ رہا ہوں سوال اس بات پہ ہے کہ سرکار کو ایک ساتھ یاد کیوں آئی حالانکہ آکڑے بتاتے ہیں کہ ہندو سنگٹھنوں نے کہا کہ لگاتار ایسے معاملے سامنے آ رہے ہیں بہن بیٹیوں کی سرکشہ کے لیے کوئی کانون بنایا جانا چاہیے یہ جو کانگریز کے بندی ہیں اب اب بہن بہن ہاں بہن ہاں بہن ہاں بہن ہاں 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 سن رہے ہیں بہوپی ہاں اس بہن ہاں بہن ہاں ملکہ وہ جو یہاں پر بہت باری سنسا کے لئے حرمان بنے ہیں اسے چھاکے پنے ہیں کہ اٹیاز کو جزران کرنے میں جا جہنے فرمان ترن ہوا تھا اور اب جہنے فرمان ترن کرنے کی جب طاقت نہیں رہی تو چھل اور پرپنٹ سے فرمان ترن ہو رہا ہے یہ کتنے معاملے میں یہ جو بیفر آیا ہے وہ اس لئے آیا ہے آپ رین سے مباه کرو کتنے زیر سے ہو رہا ہے جیسی کو آپ پتھی نہیں کی لیکن آپ کلابہ باں درہے ہو آپ فیس بک پر آپ نکلی آئی دی بنا رہے ہو دوسرے کو دھوکہ دے کر دباہ کرنے کے بعد اور جب وہ دباہ ہو جاتا ہے تو اس نرسی کو آپ مسلمان بننے کے لیے پیلس کرتے ہو ہمارے سو نفت رجمے میں ایک حقیہ ہوئی ہے نرسی کی یہی پر چوپن نرسی کا کیس نہیں نہیں کئی سارے ایسے کیسز آئے ہیں کئی سارے ایسے کیسز آئے ہیں جہاں پر کوئی آرین بن جاتا ہے فتح خان اور پھر پھر دھوکہ دیا جاتا ہے میں امریز جی آپ کے پاس آ رہا ہوں نند کشور گرجر صاحب ہمارے سارے جڑ گئے ہیں سر ایک سوال ان سے بھی کر لیتا ہوں چرچہ میں کیونکہ آپ نے اتیاس کا بھی ذکر کیا امریز جی آپ نے اتیاس کا بھی ذکر کیا کہ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے اتیاس میں بھی ایسے معاملے سامنے آئے لیکن جب جب فریب اور جھوٹ کا سارہ لیا گیا تب قانون بنانے کی ضرورت پڑی نند کشور گرجر جی چرچہ میں آپ شامل ہوئے ہیں لیکن بی جے پی پر یہ آروپ لگایا جا رہا ہے کہ یہ بی جے پی کا گڑھا ہوا شبد ہے لب جہاد نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں پہلے تو جانکاری ہونی چاہیے بی جے پی کا شبد کیسے ہے یہ کیرل ہائی کورٹ نے لب جہاد جو ہے اس پہ فیصلہ دیا تھا تو کیرل جو ہائی کورٹ ہے وہ بھی کیا بی جے پی کا ہے تو یہ بنا وجہ کی بات پہلی بات تو اس پہ ڈیویٹ کرنے کا ویشہ نہیں بنتا کوئی کسی بھی دھرم یا جاتی کے لیے اس پہ کوئی بات نہیں ہے جس کی بہن بیٹی کے ساتھ بلاتکار نام بدل کر کے سادھی کر کے بلاتکار کر کے اس کی ہتیا کی جاتی ہے میرے آن لونی کی بہن پھریا تھی ایک ابھی رینہ جاتاو جو بیٹی کو ہم نے ابھی چھڑایا ہے اس کو لکھی پنجاوی بند کر کے اور وہ تھا دیہان اس کے ساتھ لے جا کے ہوتل میں ریپ کیا اور اس کے بعد اسے بہت شاورتی اس سے کرائی گئی سولے مہینے تک بندھک بنا کر تب رات کو اس کا کہیں سے لوکیسن ملا کسی کے فون پہ رات کے بارے بجے ہم نے پکڑایا اسے اسی طرح سے موڈی نگر کی بیٹی کو میلٹ میں کاٹ دیا گیا ورلک بڑ میں کیا ہوا اور پورے دیش کرلا کے اندر کتنے معاملے آ رہے ہیں آئی ایس آئی ایس تک کو لڑکیاں بھیجی جا رہی ہیں ان کے لئے جو فنڈنگ باہر سے ہو رہی ہے یہ تمام چیزیں پکڑی گئی ہیں تو یہ جو ہوا ہے جو بھارت کا مسلمان ہے وہ اس کا سواگت کر رہا ہے لیکن جس کی سوچ پاکستان کی ہے یا جو آئی ایس آئی کا ایجینٹ ہے جو پاکستان جو رہتا بھارت میں کھاتا بھارت کا ہے اور جس کا من پاکستان میں لگا ہوا ہے وہ لوگ کی وجہ بھی روت کر رہے ہیں کیونکہ ہندوستان میں رہنے والا 99% مسلمان ہندو ہے وہ جاتا میری برادری کے گوجر سماج کے ایک کروڑ جو مسلم ہیں وہ گوجر مسلم ہیں اسی طرح سے تمام سماج سے بدلے ہیں جن کے اوپر جبرن اتی اچار کیے گئے تھے تو یہ جو قانون آیا ہے یہ تو سکھ بہنوں کے لئے بھی ہے یہ عیسائی کے لئے بھی ہے مسلم کے لئے بھی ہے کسی مسلم بیٹی کے ساتھ اگر کوئی ویکتی جھوٹ بول کر مسلم بن کر کرتا ہے کہ برداست کریں گے اس لئے مانیہ مخمندری جی کا سب کو مل کر کے ابھی نندن کرنا چاہیے اور لوگ کر رہے ہیں ایسا قانون دیش میں آسے 17 سال پہلے آجادی کے نند کشور گرجر جی سماج بادی پارٹی کا کہنا ہے کہ ایسے کتنے ماملے سامنے آگئے کہ سرکار کو قانون بنانے کی ضرورت پڑی ان کا کہنا ہے کہ دھائی کا اکڑا تو چھوا ماملوں نے لیکن سیکڑے تک پہنچتے پہنچتے ماملے کم ہو گئے اس کے بعد بھی سرکار نے قانون کیوں بنائے ملدب سیکڑا یہ چاہتے ہیں کہ پورے دیش کی بہن بے ایک ہزار ہو ایک ہزار ہو اگر ان پر اس طرح کی باتیں کی جائیں گی کسی کی بھی بہن ہے جس کی بہن کا دھرم بدل کر کے جو جھوٹ بول کر خسا کر کے آ رہاں پرباکر جی اس کے بعد آ رہاں نائدلاری خان جی اس سے سوال کر کے آ رہاں آپ یہ کسی پارٹی پولٹکس کا مطلب نہیں ہے اگر سماج وادی پارٹی اس بات کا گروہ کرتی ہے تو یہ سماج وادی پارٹی اتحاس میں درج ہو جائے گی ٹھیک ہے نائدلاری خان جی رکھی اپنی بات کیا کہہ رہی تھی آپ دیکھیں یہ میرے آکڑے نہیں ہے یہ جو سرکار کے اوفیشل پروٹتا ہے صدھار پنات جی یہ انہوں نے بتایا کہ کیول 23 کروڑ کی آبادی میں 100 لوگوں کے ایسے کیسز آئے جس پر یہ قانون بنا ہے اگر یہاں یہ لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں چونکہ مہلاؤں کی بات ہو رہی ہے اور مجھے سخت آپتی ہے کہ بار بار مہلاؤں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو بہلا کر فسلا کر مطلب بے اوقوف بنا کر ایسے شبتوں کا پریوک کیا جا رہا ہے مہلاؤں کے لیے تو کیا بی جے پی مانتی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ ہندو دھرم کے سبھی مہلائیں مند بدھی ہیں وہ اتنی بے اوقوف ہیں کہ ان کو کوئی بھی بہلا فسلا سکتا ہے میں بتاؤں کہ میں اس بات کے سرے سے خارج کرتی ہوں کیونکہ لڑکیاں جو ہیں یا مہلائیں مند بدھی ہیں بہت انٹیلیجنٹ ہے ہندو دھرم کی لڑکیاں وہ اتنا نائد لاری خان جی لڑکیاں تو دکان پہ لپسٹیک اور بندی خریدنے چاہتی ہیں تو سو بار چیک کرتی ہے کہ بندی صحیح ہے کی نہیں صحیح ہے نائد لاری خان جی نائد لاری خان جی سوال یہ ہے کہ جھوٹ اور فریب کا سارا لیا کیسے جا رہا ہے نائد لاری خان جی سنیے تو میری بات آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اتنی مند بدھی ہوتی نہیں ہوتی ہیں میں اس بات کے خندن کرتا ہوں کہ نہیں ہوتی ہیں لیکن اگر جیسا نندکیشور گرجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی دوسرا نام رکھ کر کوئی دوسرا نام رکھ کر یا اپنا دھن چھپا کر اپنی پہچان چھپا کر اگر آپ سے کوئی اچھی اچھی اور میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے تو یہ غلط ہے نندکیشور گرجر جی اس بات کا جواب دیجئے نہیں ہندو بیٹیوں کے لئے مندبدی بتانا ہے پہلے تو ان کا مانسی کی جو لیول چیک کرا لیجئے مسلم بہن ہو یا ہندو ہو سیکھ ہو یا ایسائی ہو اگر اس کو جھوٹ بول کر کے نوکری دلانے کا میری بات سنیے پہلے بولیے مت دیچ میں میں نے آپ کی بات تو کٹا نہیں ہے آرام سے سنیے شانتی سے بیٹھ کے سنیے پہلے آپ سننے کی حمد رکھئے آپ سننے کی حمد رکھئے ایک منٹ نائزداری خان جی ایک ایک کر کے اپنی بات رکھئے پہر پرواکر جی اور مولانا عمران کے پاس بھی مجھے جانا ہے اگر ڈیویٹ میں بیٹھے ہیں بھاسوانج کے پاس آپ آرام سے بیٹھ کے بات کرو چلانے ہی جوک نہیں ہے ایک منٹ نائزداری خان جی آپ نے سوال پوچھا ہے جواب لے لیجئے پھر اس کے بعد مجھے دو لوگوں کے پاس جانا ہے مولانا عمران کے پاس بھی جانا ہے پرمائے 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 پرم اب ان کو بہت کیا آپ یہ بولے جارہی ہیں یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے فاسن ہو رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ننکی چور گرجر جی اور ناہد داری خان جی میری بات سنیے ناہد داری خان جی آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ بندی تک خریدنے جاتی ہیں تو پیکٹ کو گھما کر دیکھتی ہیں میڈم کسی بیقتی کو گھما کر نہیں دیکھا جا سکتا نا اس پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا ہے یہ سائی مارک کا اس پر نہیں لگا ہوتا نا تو وہی بات تو یہ ایسا ایٹی نے اپنی ریپورٹ میں کہی ہے یہ نام بدل کا ناہد داری خان جی آپ کسی تو موڈی جی ایسا کانون بنائے کہ بی جی پی ایسا کانون بنائے دیش کا تو بنا تو کانون بنا تو صحیح کانون میڈم میڈم آپ کہہ رہی ہیں کہ کانون کیوں بن گیا سو کیسز کو لے کر کیس تو زیادہ ہونے چاہیے تھے تب کانون بننا چاہیے تھا یہ ترک آپ کا ٹھیک ہے کیا کیا سو کیس یا نبی یا انٹھانوے کتنی بھی سنکھیں لے لیجئے اگر کوئی کانون بنتا ہے تو غلط ہے کیا مرم اندھیادش پاس ہو گیا آپ بھی بتائیے صحیح ہے غلط ہے نائز داری خان جی آپ کے ترک ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ مولانا امران مولانا امران مولانا امران کچھ کہنا چاہ رہے ہیں گرجر صاحب گرجر صاحب آ رہا ہوں میں آپ کے باس آپ کے باس آ رہا ہوں نائز داری خان جی نائز داری خان جی ٹھیک ہے میں نے سن لیا آپ کے بات مولانا امران میں آپ کے باس آ رہا ہوں اگر یہ پورا کانون بن کر تیار ہوا ہے اگر دیش پاس ہو گیا ہے تو کیا اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک کیس سے دو کیس سے تین کیس ہیں اگر کہیں بھی غلط ہو رہا ہے تو غلط ہے وہ دیکھیں بلکل جہاں غلط ہو رہا ہے وہ غلط ہے اور دیش میں تمام کانون ایسے موجود ہیں جیسے آپ نے کہا کہ وہ فرضی نام لے کر دھرم دوسرا بتا کر لڑکی سے شادی کر رہے تو یہ فور ٹوینٹی ہو گیا فور ٹوینٹی کے تحت جو ہے عمر قید کی سزا ہے آپ تو اس میں دس سال کا پروویجن رکھ رہے ہیں پہلی بات دوسری بات اگر کوئی مسلمان دھرم بدل کر شادی کر رہا تو وہ شادی نہیں ہوئی نکہ ہی نہیں ہوا تو وہ تو پہلے ہی نل ان وائد ہو گیا تو یہ دونوں جو شرائط آپ کے قانون میں وہ تو مسلمان اس کو ایکسپ کری رہا کہی رہا ہے تو کس کو آپتی ہے آپتی وہی لفظ جہاد سے ہے جب آپ جو کہہ رہو کی ایسا ہو رہا ہے کیسے کی ہمارے ندگیشور جی نے کہا کہ یہ بی جے پی کی اتپتی نہیں ہے لیکن یو پی ایسی بھی جہاد ہو جاتا ہے کرونا بھی جہاد ہو جاتا ہے یہ تمام چیزیں پیدا ہو جاتی کیونکہ بھائی اس میں مسلمان جو لیتے ہیں داری ٹوپی والے تھوک لگا کے دے رہے کرونا پھیلارہ ہیں یہ پورا ایک ایجنڈا پورا چلائے گیا یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ ایک سہر گھولنے کی چوار سے لگی ہے گرجر صاحب جواب دے گی اس کے بعد پرباکتا جو اور امریز جی کے پاس جانا ہے شادی جو ہے سر آپ نے پوچھ لیا ایجنڈے کے تحت کام کیا جا رہا ہے تو ایجنڈا کون چلا رہا ہے گرجر صاحب جواب دیجئے ایک منٹ کا سمیں بیجے پی ان کو یہ پوچھئے ابھی جو یہ میڈم نے جو بولا ہے آواز نہیں آ رہی ہے آ رہی آ رہی یہ سن رہا ہوں میں میں سن رہا ہوں سر آپ کو میں سن رہا ہوں گرجر صاحب ایسا ہے میڈم نے ابھی کہا کہ کیول سو کیس ہیں اگر ان کے ساتھ ہوتا اور یہ لوگ جھوٹ بول کرتا کہ برداشت کرتے اور اس کے بعد قتل کر دیا جائے نہیں قتل کر دیا جائے انہوں نے ابھی کہا ہندو بیٹیاں مندگوٹی ہوتی ہیں یہ بولنے پھر بولنے شروع کر دیا ہے ہندوستان کے ایک سے تریس کروڑ لوگوں کے یہ کانون نہیں اور یہ جو کہا جا رہا ہے اور یہ جو بہن کے ساتھ ابھی رینہ جاتاوں کے ساتھ جو میرے نام بدل کر کے سولے مہینے بندک رکھا اگر آپ کی بہن بیٹی ہوگی میں ایک چیز یہاں پر ساپ کر دینا چاہتا ہوں سارے آپ لوگوں کو مل کے مولانا عمران اور نائد لارکان میں ایک چیز ساپ کر دینا چاہتا ہوں مولانا عمران جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں پر غلط طریقے سے غلط طریقے سے کیس دلچ کیا جاتے ہیں پھر انہیں پھسائے جاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے بھارتی قانون میں اور سنبیدھان میں آپ کو اپنا پکش رکھنے کا موقع دیا ہے چاہے کیس کوئی بھی ہو آپ کے پاس موقع ہوتا ہے آپ قانون کے مطابق اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور اس قانون میں بھی ایسا ہی ہے اس قانون میں بھی ایسا ایک چیز اور میں ساپ کر دینا چاہتا ہوں اور عمریز جی کو چرچہ میں لے کر آنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پر بھی یہاں پر بھی اگر آپ آپ ڈی ایم کو بتائیے آپ کو اگر دھرم پریورتن کرنا ہے یا شادی کرنی ہے یا ساموئیک روپ سے بھی دھرم پریورتن ہو رہا ہے تو آپ شیطر کے ڈی ایم کو بتائیے ان سے پرمیشن لیجئے اس میں دکت کیا ہے امریز جی ایک منٹ نائدہ رکھان جی میری بات سنیئے میری بات سنیئے میڈم دیکھیں سمیں کھمیں اپنی بات سب سب رہت میڈم زفریہ آپ دلانی یہاں دھارہ پچیس کا حوالہ دے رہے ہیں یہاں دھارہ پچیس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں تو کون سے کانون کانان ہو رہا ہے کس مشیط دھم کی بات ہو رہی ہے کسی کی نہیں ہو رہی ہے امریز جی اپنی بات رکھئے امریز جی اپنی بات رکھئے ہاں کہیے میں سن رہا ہوں کہیے کہیے نہیں نہیں گرجر صاحب میں نے سنا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا جب امریز جی کہیے میرا ایسا ماننا ہے کہ ایک تو ان کا بار بار جو ہے چھ لاکھ امیسی پھیرے لینے والی محلیات کے پرسنٹی کانو جی ہے بار باریں گول لیں گے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہندو محلائے مند بددی ہے ہندو محلائے مند بددی نہیں ہے ہندو محلائے سہج ہیں دوس لوگ ان کے وہ حکارتے ہیں مرگلا رہے ہیں ان دھورتوں کے لیے کانون لائے ہوا ہے ان دھورتوں کے لیے کانون لائے ہوا ہے سہج اندھ سے دعا ہوتے سے تو کبھی اس طرح کے لیے کانون لائے ہیں تو یہ آپ باتیں کر رہے ہیں میں تھوڑی کہنیوں میں تو بروت کر رہے ہیں ایسی چھوٹی مان سکتا تھا میں بروت کر رہی ہوں ایسی سکتا میں بروت کر رہی ہوں تم سے کب محلائوں کے لیے کوئی کانون بنائے ہیں کہ محلائوں کا بات کر رہے ہیں ناہد لاری خان جی ناہد لاری خان جی میری بات سنی ہے جس اینگل پر آپ اس ڈیویٹ کو لے جا رہی ہیں میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر جائے یہ بلکل کترک ہو رہا ہے آپ تین طلاق کے مسئلے پر کہیں گے کہ محلائوں کو پتا ہی نہیں تھا ڈائیوورس ہو رہا ہے تو پتا ہی نہیں تھا ایسا نہیں ہوتا ہے منہ یہاں آپ کسی سمان اور گفتی کو ایک تراجو میں نہیں تول سکتے ہیں آپ کو الگ الگ تولنا پڑے گا پرماکر پانڈے جی امریز جی جو بات کہہ رہے ہیں یہ کانون ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو اپنا نام بدلتے ہیں اپنی پہچان چھپاتے ہیں تو اس میں دکت چاہے ہیں کسی بھی شیش درم کی بات نہیں ہے ایک منٹ امریز جی ایک سکار سے جرسائیت کا تنکولن کرنے کا یا سلیمت رہے ہیں پاکستان میں بچس پرسل کچھ بھی ایک منٹ ایک منٹ میں اس ڈیبیٹ کو آگے لے آؤ پرماکر جی اپنی بات رکھی ہے پرماکر جی پاکستان کی کیا ہوگا تھے بھارت کے ساتھ ایک منٹ نائید لاری خان جی پلیز پلیز میڈام پلیز وہ رکی ہے بھائی نائید لاری خان جی پلیز آپ ادھر ادھر کی بات نہ کریں جو مددہ ہے اس پر اپنی بات رکھ پرماکر جی اپنی بات رکھی ہے پرماکر جی ارے ہو گیا بھائی بہت بدوان آپ ہیں رکی رکی بہت جانتی ہیں تو سانت رہیے میرا کہنا ہے شرما جی شرما جی ایک بات کہا رہا ہوں کہ ہم کو اس ساسنا دیش سے کوئی اپتتی نہیں ہے ایک گورنمنٹ کا دکیار ہے ٹھیک ہے بھائی جو لوگ شفرہ رہے ہیں ان کے لئے کانون لیا گیا کوئی دکھت نہیں ہے کوئی کشنائی نہیں ہے مجھے صرف اس بات کی پرشانی ہے کہ بھائی آپ کوئی کانون لائیں عوروز کانون کا مخوٹہ دے کر جو موقع ہے پھر بتایا میں اپنے چال سے اپنے چریج سے اور چہرہ سے تو چمکار رہے ہیں ایک اس سے کسی سمدائے کوئی پیڑا ہو رہی ہو کسی ورک وشیس کو کسٹ ہو رہا ہو اس بات سے ہم کو آپتتی ہے سب سے بڑی بات کہ بھائی ٹھیک ہے آپ آج کوڑی ہسٹری بتا رہے ہیں آپ پوڑا اتحاس بتا رہے ہیں کہ یہاں ایسے ہوا وہاں ایسے ہوا وہاں ایسے ہوا بھائی ٹھیک ہے آپ پاس ڈاٹا ہے ستے ہوگا ستے ہوگا اس پرچے نہیں پڑنا چاہتا ہوں کوئی بھی اسے دلگت بھاونا سے اوپر اٹھ کے بات کہا رہا ہوں اس آسنا دے کوئی بیرود نہیں ہے بیرود ہے جو آپ ہرٹ کر رہے ہیں لوگوں کو آپ جو ہے جو پیڑا پہنچا رہے ہیں بھائی اس میں سب تو انوال بھائی نہیں ہے سارے مسلمان میں اسی پر سوال کرتا ہوں تھوڑا سا میرے پاس وقت کم ہے آپ نے کہا آپ اتیس بات سے کہ آپ لوگوں کو پیڑا پہنچا رہے ہیں لیکن جب کانون میں کسی وشیج دھرم کی بات نہیں ہے گرجر صاحب تو کیا یہ کوشش ہے لکھا نہیں ہے لیکن کسی گرجر صاحب بار بار سرما جی سرما جی سرما جی سرما جی اس محلہ کو لوگ پکڑ رہے تھے ابھی جو بول رہی ہیں کہ ہندو محلہ مند بدھی وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہی تھی یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہندو محلہ اتنی مند بدھی نہیں ہوتی ہیں کہ آپ ان کو بہلا پھر سلا لیں گے ان کا ایک کہنا سر لیکن جب بار بار بہلا پیٹ رہتے دونوں محلہ مل کر سر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پولیس اپنی ریپورٹ میں لکھتی ہے ان شبدوں پر اب میں بدل نہیں سکتا سر وہ ہندی ساہیتی کے بڑے پرانے شبدیں اور دوسرے بھی کچھ شبد لیے گئے گرجر صاحب اپنی بات رکھی آخر میں پانڈے جی آپ کانگریس کے پروکتان جیسا میں دیکھ رہا ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ نے اور سماجواتی نے پھر کٹ بندن کر لیا ہے اور کوئی ایک بات ایسی بتائیے جس میں گرجر صاحب اس سمجھے آپ سے مراکٹ بندن ہے اسی ڈیبیٹ میں میں آپ کے ساتھ گڑ بندی آپ سے بات کر رہا ہوں دیکھئے یہ جو کانون ہے پورے دیس میں کرلا کے اندر پورا فنڈنگ جو آئی ایس آئی ایس کا یہ پرمانت ہوا ہے کرلا کے اندر پاکستان سے جتنا فنڈ ہوا ہندوستان میں جگہ جگہ اتر پردیس پشمی اتر پردیس میں خاص طور سے میں نے بتایا نا ایک بہن کو میں نے ابھی اس کو رات کے بارے وجہ چھڑایا ہے اور اس کو گایا کا ماس نہ کھانے پہ مارا گیا قرآن پڑوائی گئی اس کے بعد جب چھڑانے کے بعد اس کی حالت آپ نے دیکھی وہ سارے سباچار چینلل پہ چلا تھا اس کا میں خود گفہ ہوں پریہ ایک لونی کی بیٹی تھی میری مدھان سبا کی اس کا قتل کر کے گاڑ دیا گیا میرٹ میں حرید آباد کے اندر کیا ہوا ابھی بلپ گھر میں آپ کے سامنے گرجر صاحب جو کیس آپ بتا رہے ہیں ایسے ہی بہت سارے کیس پردیس میں سامنے آئے ایک 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 لئے سرکار نے یہ قانون بنایا ہے بست میرے پاس کم ہے مولانا عمران صاحب گرجر صاحب نائد داری خان امریزی اور پرباکر پانڈے جی کر دیا ہے اور اس پر سیاست جو ہے تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے لیکن سرکار نے ساف کر دیا ہے کہ ماملہ ایک ہو یا دو یا دس ہو قانون سبھی کے لیے ہے سبھی دھرموں کے لیے کسی ایک وشیش دھرم کے لیے قانون نہیں بنا گیا ایک چھوٹا سبریک